بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سیونتھ فیبروری ہے اور آج ہمارا یہ کھلی کچہری کا جو ڈیجیٹل کھلی کچہری ہے اس کا ایک اور اپیسوڈ لے کر ہم لوگ آئے ہیں اور اس میں جیسا کہ آپ تمام جو پرانے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ عام لوگوں کی آواز جہاں تک پہنچا سکیں اور جتنا ہم ان کے کام آ سکیں ہم اس پر ضرور ساتھ چلے آج ہمارے ساتھ ایمین اے صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں مجھے سوری بہن آپ کا جی میں نے اپنی طرف سے ان میوٹ کیا آپ کیجئے گا جس پر جو ہمارے عام لوگ ہیں وہ بھی آ سکیں اور بات کو کر سکیں دوسرا ڈیجیٹل پاکستان گروپ کا جو ہمارا یہ نیٹورک گروپ ہے اس کا ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم اویرنیس کریئٹ کریں سپیشلی امنگ دی پارلمنٹیرینز لیجسلیٹرز لاؤ میکرز اور وہ لوگ جو کسی طرح بھی کمیونٹی میں اپنے اس میں ہمارے ایک اچھے لیول پر جا کر اور وہ ایک ڈیجیٹل ورڈ کے لیے کام کر سکتے ہیں پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں تو اس میں ہم ہر طبقے کے لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو عام لوگ جو مسکین لوگ ہیں جن کی آواز شاید کہیں نہیں پہنچ سکتی ہم چاہتے یہ کہ ان کی آواز کو جیسے بہن آپ ہیں ہمارے ساتھ لاسٹ اس میں سینیٹر صاحب بھی تھے میں خود بھی جتنا کچھ اپنا حلقہ احباب رکھتا ہوں کہ ہم ان کی آواز ایوانوں تک بھی پہنچائیں تو بہن اوور ٹو یو آپ آج کے اس اپیسوڈ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی اور میری ایک چھوٹی سی معذرت تھوڑی سی ہے آپ سب لوگوں سے دوستوں کے قریب اس وقت میرے مہمان آئے ہوئے ہیں اور میری ایک ہی بیٹی ہے بڑی بیٹی ہے آج اس کی انگیجمنٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی مبارک کہ نو بجے میں آپ کے پروگرام میں ہوں گا اگر آپ کہیں گے تو میں ایک مرتبہ ضرور لے کے چلوں گا لابٹاپ تاکہ دیکھ سکے اس کی انگیجمنٹ ہے بڑی بیٹی ہے جی مہین آج اس کی انگیجمنٹ ہے اور یہ امینے صاحبہ ہماری بہن دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ بہت بہتا بیٹاپ کو ہمارے لوگ ہمیں بہت سکش ہیں آپ کو دکھائیں ہمیں اب کو آپ کو سب کو پش رکھیں جی بالکل ابھی سب لوگ نیچے ہیں تو بس آپ بہن شروع کیجئے آج جوائنیو اگین جی پلیس چیک ہے جی and Rabia is there Rabia is more talented than me she can handle everything چلیں وہ moderate کر لیں thank you over to you بھین please you continue جی جی okay جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے کیونکہ آج کل تو دیجٹل میڈیا کا ہی دور ہے اور گلوپلایزیشن ہو چکی ہے اور اکراؤس در ورل اکراؤس در گلوپ اب سب لوگ اسی کے طرح کنیکٹ ہو رہے ہیں اور یہ بہت سمجھتی ہے کہ بہت ہی اچھا اپورچونٹی ہے کہ ہم آواز اپنی گھر بیٹھے اپنے سارے سامین کو اپنے پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ دیکھ سکتے ہیں ان تک ہم میسیج پہنچائیں جو جو ہم ان کے ایشوز ہیں ان کو حل کرنے میں ان کو گائیڈ کریں اس کے لئے بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو مسئلے اٹھے میں ہیں ہمارے کشمیر کا ایشو سب سے بڑا ایشو ہے اس کو ہم اس کے طرح پہلا سکتے ہیں کہ ہمارے جو بلوگ ہیں ہیمن رائٹس والے ہیں ان کو بتائیں کہ ہم لوگ کتنے مشکل میں اس وقت کشمیری بہنگوائی ہمارے مشکلات میں گھرے میں ہیں تو ہیمن رائٹس والے میرے خال میں ان کو بھی اس طرح سے اگر یہ آواز پہنچے گی اس ڈیجرل میڈیا کے طرح تو یہ بہت اچھا بیغام جائے گا